بوئنگ انڈیا کے ساتھ اپنے ایف اے ایٹین فائٹر جیٹس کی ایک ایک سوزیو ڈیل سائن کرنے کے لیے پوری طرح زور لگا رہا ہے اسی کے لیے اس نے انڈیا کو اب آفر کیا ہے کہ وہ انڈیا کے فیف جنریشن ایم سی اے فائٹر جیٹس کو بنانے میں مند کرے گا بوئنگ نے انڈیا کو اس کے ایف ایٹین ای ایف فائٹر جیٹس آفر کیے ہیں جو کی صرف یو ایس نیوی اپنے اے کرافٹ کیریر کے اوپر یوز کرتی ہے اس نے انڈیا کو اسے اے کرافٹ کا بلوگ 3 کنفیگریشن آفر کیا ہے جو کی لیٹسٹ کنفیگریشن ہے اور اس میں اور زیادہ کیویبیلٹی سی ایڈ کی گئی ہیں بوئنگ نے انڈی نیئر فورس کو بتایا ہے کہ بلوگ 3 کنفیگریشن میں سوپر ہونٹ اے کرافٹ کو اور زیادہ انہینس کیا گیا ہے تاکہ وہ ای ایم سی اے جیسے سٹیلتھ فائٹر کے ساتھ اور زیادہ اچھی طرح کام کر سکیں بلوگ 3 کنفیگریشن میں فا18 فائٹر جیٹ میں پانچ میجر اپگریڈز ہوں گی پہلی ہوگی کنفارمل فیول ٹینکس دوسری ہوگی انفراریڈ سرچ انڈریک کیویبیلٹی اور تیسری ہوگی نئے مشن کمپیوٹرز اور ڈاٹا لنکس اور اگلی ہوگی سنگل وائڈ ایریا ملٹی فنکشن ڈسپلی اور اس میں ایک نیا پینٹ بھی کیا جائے گا جسے اس اے کرافٹ کی ریڈار کروس ایکشن کو کم کیا جا سکے جب یہ اے کرافٹ سٹیلتھ اے کرافٹ کے ساتھ جوائنٹ مشن میں جائے گا لیکن ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ بوئنگ اس اے کرافٹ کے ساتھ جنرل ایٹریک کا ایف فور وان فور ای پی ای انہینسڈ پروفارمنس انجن ایڈ کرے گا یا نہیں اس انجن کے ساتھ اس بلوگ 3 کنفیگریشن اے کرافٹ میں ہائر تھرسٹ آویئر بڑھ ہوگا جسے امریکہ اپنے نئے 110 فائٹر جیٹس کے آرڈر میں استعمال کرنے والا ہے بوئنگ نے ایچ اے ایل اور مہندرہ کے ساتھ ایف اے ایٹن فائٹر جیٹس کو انڈیا میں بنانے کے لیے پارٹنرشپ کی ہے اگر وہ یہ کانٹریکٹ جیتے ہیں تو اس نے انڈین ایل فور اس کو پروپوز کیا ہے کہ وہ اسی سیم فسیلٹی کو اے ایم سی اے کو بنانے کے لیے استعمال کرے گی جب 2035 میں یہ اے کرافٹ پروڈکشن میں انڈر ہوگا وہیں ایک اور جانکاری سامنے آئی ہے کہ اے ڈی اے دوارہ 2018 میں دو نئے نیکس جنریشن ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر اے کرافٹ کو بنانے کے لیے جن کمپنیز نے رسپانڈ کیا تھا ان میں سے بوئنگ بھی ایک کمپنی ہے نیکس جنریشن ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر اے کرافٹ وہ اے کرافٹ ہوں گے جنہیں کی اے ڈی اے اے ایم سی اے پروڈٹائپ ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ بیڈ کے طور پر استعمال کرے گی جس پہ وہ نئی ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کریں گی ایسے ہی ایل سی اے پروگرام کے لیے بھی ایسے ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر اے کرافٹ بنائے گئے تھے جنہیں اے ایل سی اے کے بیسک فیچرز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اے ڈی اے نے اے اے ایم سی اے کی ٹیسٹ فلائٹ دوزر پچیس تک آفر کی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بوئنگ بھی اے اے ایم سی اے پروگرام کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے تو ہر دن تھاکر جو کی انڈیا کے سٹیٹ اونڈ ہندوستان ایرنوڈکس لیمپٹ کے لیے ایک ٹیسٹ پائلٹ ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایچ اے ایل کو کولمبیا سے کچھ کوئریز جانے کے کچھ کوششنس آئے ہیں ایل سی اے تیجز فائٹر جیٹ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کولمبیا اپنے ٹونٹی اسرائیلی کا فیر فائٹر جیٹس کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے جسے کولمبیا نے تین دشک پہلے خریدا تھا ان فائٹرز کو ریپلیس کرنے کے لیے وہ ایل سی اے تیجز فائٹر جیٹ کو بھی ایک پٹینچل کنٹینڈر کی طریق دیکھ رہے ہیں اس لیے انہوں نے ایچ اے ایل کو اپنی کوریز پھیجی ہیں کولمبیا ابھی جنیاجر سٹیٹس پین اور سویڈن کی طرف سے آئے پروپوزلز کو دیکھ رہا ہے کولمبیان ائر فورس اپنی فلیٹ کو موڈنائز کرنے کے لیے نئے فائٹر ائرکرافٹ خریدنا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس بار وہ نئے فائٹر جیٹس خریدے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے صرف یوزڈ فائٹرز ہی خریدے ہیں سویڈن کی ساب کمپنی نے اپنے بارہ سنگل سیٹ گریپن ای اور تھری ڈیول سیٹ گریپن ایفز کو کولمبیا کو آفر کیا ہے یہی سیم فائٹر جیٹس وہ برازیل کے لیے بنا رہا ہے لاکڈ مارٹن نے اپنے ایف سسٹین فائٹنگ فیلکن کو آفر کیا ہے اور سپین نے اپنے یورو فائٹر ٹائفون فائٹنگ جیٹ کو آفر کیا ہے اسرائیل نے اس بار اپنے کافیر نیکس جنریشن فائٹنگ جیٹ کو آفر کیا ہے جو کی ایک زیادہ پاور فور جنرل الیکٹرک ایف فور وان فور انجن کے ساتھ پاور ہوگا لیکن ابھی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایچے ایل نے کولمبیا کو ایلسے تیجس کے لیے کوئی فارمر پروپوزل دیا ہے یا نہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق کولمبیا یونائٹر سٹیٹس اور سویڈن کے ساتھ اوفیشل بات چیت کر رہا ہے جیٹس کو کھریننے کے لیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جاہند وندیمان